الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلا آلیہ وآصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی ہم ان دعاؤں کا متعلق کر رہی ہیں جو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رنج و علم اور مصیبت کے عوقات میں سکھائیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رجل اللہ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب کسی رنج و غلم میں مقتلع ہوتے تو آپ اللہ تعالی سے یوں اتوا کرتے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش ورب العرش الكریم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آسمانوں اور زمینوں کا پالنہار ہے اور عرش بزرگ کا عرش عظیم کا رب ہے جام ترمزی میں بھی ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بے چینی اور استراب و علم میں گھر جاتے تو اللہ کی حضور یوں فریاد کرتے یا حیو یا خیوم برحمت کا استغیث اے وہ ذات گرامی جو زندہ ہے اور زندگی دینے والا ہے جو خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے میں تیری رحمت کے وساطت سے تیرے حضور فریاد کرتا ہوں اور اسی طرح سے جام ترمزی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی فکر یا پریشانی لاحق ہوتی تو آپ آسمان کی جانب سر مبارک کرتے اور یوں کہتے سبحان اللہ العظیم پاک اور بے عیب ہے وہ ذات گرامی جو برتر اور بزرگ ہے اور جب اس میں انہماق بڑھ جاتا تو پھر صرف یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کا عبرد فرماتے سرن ابی دعود میں یہ حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیبت زدہ انسان کی التجائیں یوں ہوا کرتی ہیں اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الہ نفسی ترفتعین واسلح لی شعن کلہ لا الہ الا انت یہ نسائی احمد ابن حبان تبرانی حاکم اور زہبی میں یہ حدیث ملتی ہے ترجمہ اس کا یہ ہے الہی میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں تو مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر تو خود ہی میرے تمام کام درست فرما دے انہیں ٹھیک کر دے تیرے شوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سنن ابی دعود میں اسما بنت عمیس کی روایت سے یہ حدیث ملتی ہے وہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسے بول نہ بتا دوں جو تم درد و غم میں پکارا کرو اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم یوں کہا کرو اللہ کوئی شریک نہیں ٹھہراتا اور آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات سات مرتبے پرہا کرو ترمزی میں اور یہ روایت ملتی ہے سعید بن نبی قاسس کی روایت کرتے ہیں اور ہاں وہ یوں کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا بھی ایسی ہے جو تکلیف میں رنج میں غم میں پڑھی جاتی ہے اور اللہ تعالی اس سے غم اندوح سے نجات عطا فرما دیتے ہیں اس لیے کہ حضرت یونس کے بارے میں بھی فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ نُلْجِلْ مُؤْمِنِينَ ہم نے اس کی دعا کو سن لیا اس کو غم سے نجات دے دی اور اس طرح سے جو بھی دعا مانگے ہم اس کو نجات دے دیا کرتے ہیں عجیزانِ گرامی صحیح ابن حبان میں اور مسلم احمد بن حنبل میں یہ حدیث ملتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رجل اللہ تعالی اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو بھی کوئی دکھ تکلیف یا رنج پہنچے اور وہ یہ دعا مانگے تو اللہ تعالی اس کے رنج کو غم کو مسررت میں اور خوشی میں بدل دیتے ہیں اللہم اینی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألك بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بسری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی یہ حدیث مصدد احمد عسون بزار اور سحی ابن حبان اور مصدرک حاکمیں ملتی ہیں اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں غلام ہوں میں تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں اور تیری ایک آجز بندی کا لونڈی کا بیٹا ہوں تیرے ہی قبضہ قدرت میں میری پیشانی ہے تیرا حکم مجھ پہ نافذ ہوتا ہے اور میرے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ این عدل کے مطاوق ہے میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر جس سے تُو نے اپنی ذات کو موصوم فرمایا یا اپنی کتاب میں نازل کیا یا اپنی کسی مخلوق کو عطا فرمایا یا اپنے خزانہ غیب ہی میں اسے مستور رہنے دیا میں تجھ سے یہ بھیگ مانگتا ہوں سوال کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار میری آنکھوں کی روشنی میرے غم کی کشود اور میرے رنج کا مدعوہ بنا دے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم یہ دعا یاد کر لیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس دعا کو سنے وہ ضرور اسے سیکھے اور اسے یاد کر لیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز خواہ جوتے کے تسمے کی بھی نقصان کی صورت ہو تم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُن پڑا کرو کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے کہ جس انسان پر مصیبت آن پڑے اور وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت کا عجر بھی عطا فرما دیتے ہیں اور جو چیز اس سے چھن گئی اس سے بہتر چیز اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں دعا یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون اللہم مَأْجُرْنِي فِي مصیبتی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اسی کا مال ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں اے اللہ یہ جو مصیبت مجھ پہ آن پڑی تو مجھے اس کا عجر عطا فرما اور جو چیز چھن گئی اس سے بہتر یعنی نعم البدل اس کا عطا فرما سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے مجھے یہ دعا تلقین کی تو میں حیران رہ گئی کہ کیا میرے خامند ابو سلمہ سے بھی کوئی بہتر انسان ہو سکتا ہے جو مجھے ملے گا اس کا نعم البدل تو کہتی ہیں کہ واقع ہوا کہ جب میں نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالی نے اپنے مجھے اللہ تعالی نے مجھے میرے خامند ابو سلمہ سے بہتر خامند یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیئے عزیزانی گرامی ہم دیکھتے ہیں کہ رنج و غم کے اذکار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بے حد اہم دعا ہمیں ارشاد فرمائی کتاب ابن سنی میں یہ روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا جو شخص آیت کرسی اور سورہ البقرہ کی آخری تین آیتیں لِللہِ ما فِي السماواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سے لے کے آخر تک پڑھا کریں اللہ تعالی اس کی تکلیف کو دور فرما دیں گے اور اس کی مدد فرمائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العربی